بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے تیسرے جمعے کا یہ وظیفہ کریں عید تک آپ کی سب مرادیں پوری ہوں آمین السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کے تیسرے جمعے کا وظیفہ آپ سے شیئر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھتے ہوئے اس گھڑی کو پا لے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے گا پھر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی جمعے کے روز ہی پیدا کیے گئے اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اسی دن ان کا انتقال ہوا اسی دن قیامت برپا ہوگی ناظرین جب بات ہو رمضان المبارک کے جمعے کی تو اس کی فضیلت شان عظمت کو تو الفاظ میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا رمضان المبارک کے ہر جمعے کو جو عبادات وظائف اور ذکر و عذکار کیے جاتے ہیں ان کی اس قدر فضیلت ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت سے محلوم نہیں رہ سکتا اس لیے ہم آپ کو رمضان المبارک کے تیسرے جمعے کا ایک خاص وظیفہ بتا رہے ہیں یہ وظیفہ اس قدر کامیاب ہے کہ جس جس نے اسے جمعے کے روز ادا کیا اس کی ہر جائز حاجت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے قبول و منظور ہوئی ہے ناظرین ہمارے روحانی سینٹر سے ایسے ہزاروں سائلین رابطہ کرتے ہیں جن کی زبان پر اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ ہم بہت سے وظائف کرتے کرتے تھک چکے ہیں مگر ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا کوئی وظیفہ ہم پر اثر نہیں کرتا ناظرین ایسی صورتحال میں ہم ان کو یہی وظیفہ بتاتے ہیں جو آج ہم آپ سے بھی شیئر کریں گے یہ وظیفہ انہیں خاص طور پر جمعے کے روز کرنے کی تاقیق کی جاتی ہے جس کے حیران کن نتائج سامنے آئے ہیں ان سائلین کی دعائیں اس وظیفے کی برکت سے ایسے پوری ہوئی ہیں کہ ہم خود بھی حیران ہیں کہ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی بھی بڑی سے بڑی مشکل ہو کرددہ نہ ہوتا ہو شادی کا مسئلہ ہو بیوی میں انبن ہو کاروبار نہ چلتا ہو الگرز کوئی بھی جائز مقصد ہو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے سب مرادیں پوری ہوں گی ناظرین یہی وظیفہ ماہ رمضان میں کیا جائے تو اس کی فضیلت اور اس کا فیض بے حد بڑھ جاتا ہے ہم ہر سال ہزاروں سائلین کو ماہ رمضان کے تیسرے جمعے کا یہ وظیفہ بتاتے ہیں جس کی برکت سے بعض سائلین کی دعائیں تو الودائی جمعے سے پہلے پہلے پوری ہوئی ہیں ہزاروں افراد کا آزمایا ہوا یہ وظیفہ آپ بھی رمضان المبارد کے تیسرے جمعے کو ادا کریں اور پھر اپنی زندگی میں برکتیں رحمتیں اور فیض کا مشاہدہ خود کریں اس وظیفے کو ادا کرنے والا کوئی بھی شخص آج تک بے فیض نہیں رہا آپ بھی اس وظیفے کی طاقت کو اپنی جائے ساجات کے لیے ضرور آزمائیں ناظرین یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ یا باسیتو بزرگ اس وظیفے کی فضیلت میں فرماتے ہیں کہ اسم الہی سبحان اللہ جس کے معنی ہیں اللہ پاک ہے اور اسم الہی یا باسیتو جس کے معنی ہیں اے کشاتگی پیدا کرنے والے جب کوئی شخص ان دونوں اسم الہی کو ایک ساتھ بطور وظیفہ پکارتا ہے تو وہ اللہ کی تعریف کے ساتھ دعا مانگ رہا ہوتا ہے جب اللہ سے اس کی حمد و سنہ کے ساتھ کوئی سوال کیا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا ناظرین یہ وظیفہ آپ نے جمعے کے روز دو سو انسٹھ مرتبہ اول و آخر گیارہ بار درود پاک کے ہمراہ تلاوت کرنا ہے وظیفے کے دوران اپنی ہر جائز حاجت کو اپنے ذہن میں دہراتے جائیں انشاءاللہ تعالی رمضان کے تیسرے جمعے کے وظیفے کی برکت سے عید تک سب جائز مرادے پوری ہوں گی ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.pk پر وزیٹ کریں شکریہ اللہ حافظ